السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام ٹی ایس میڈیا کے بریکنگ نوز میں آپ کا خیر مقدم ہے سواگت ہے آئیے ڈالتے ہیں ایک اہم اور بڑی خبر پر ایک نظر جیسا کہ تمام کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا اور ہمارا پیارا ملک بھارت کرونا وائرس بیماری کی وجہ سے پریشان حال ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس بیماری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اس وقت کی ایک اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور عالمی شہرت یافتہ آل رونڈر شاید آفریدی کرونا وائرس کے شکار ہو گئے ہیں جیہا ناظرین اے کرام یہ خبر بلکل سچ ہے اور خود پاکستانی کرکٹ کے سابق کپتان شاید آفریدی نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ میری طبیعت جو میرات سے ناساس تھی بدن میں شدید درد تھا میرا کرونا ٹیسٹ کیا گیا اور بد قسمتی سے ریپورٹ مصبت پائی گئی ہے شاید آفریدی نے کہا کہ انہیں جل صحت یابی کے لیے دعا کی اشد ضرورت ہے ہم آپ کو یہ خبر ملٹ ٹائمز کے حوالے سے بتلا رہے ہیں یہ خبر ملنے کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاید آفریدی سے رابطہ کیا آرمی چیف نے کرونا وائرس کا شکار شاید آفریدی سے ان کی طبیعت پوچھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید نے شاید آفریدی کی جلد سے جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور ان کو آرام کرنے اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا شاید آفریدی کے کئی ساتھی کھلاڑیوں نے ان کے جلد اور صحت یابی کے لیے دعا کی ہے محمد حفیظ، سحیل، تنویر اور کامران اکمل نے آفریدی کے ٹویٹ پر ریپلائی کرتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھایا اور امید ظاہر کی کہ وہ جلد کرونا کو شکست دیں گے محمد حفیظ نے لکھا ہے کہ آپ فطری طور پر ایک فائٹر ہو اور مجھے پوری امید ہے کہ لڑو گے اور اس وائرس کو شکست دو گے کامران اکمل نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ آپ جلد صحت یاب ہو جاؤ گے آپ کی طویل عمر اور صحت کے لیے دعا گو ہوں تو ناظرین کرام یہ ایک اہم اور بڑی خبر تھی پڑوسی ملک اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شہرت یافتہ آل رونڈر شاہد آفریدی کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد اس بیماری میں شکار ہونے والے تمام مریض کو اور پوری دنیا کو اس بیماری سے بچا لے اور ہر کسی کو جو بھی اس کے شکار ہیں صحت کاملہ آجلہ مستمرہ دائم عطا فرمائے اور آخیر میں میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا سے اور بالخصوص ہمارے پیارے ملک بھارت سے اس کرونا وائرس بیماری کا ختمہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ